برائیلر گوشت کے دام ایک بار پھر بے لگا مرگی کا گوشت 37 روپے مہنگا 421 روپے کلو ہو گیا فارمی انڈو کی قیمت 250 روپے درجن پر برقرار مارکٹ میں انڈو کی پیٹی 738 روپے میں فروغ سرکاری ریٹ لسٹ مکمل نظرانداز سبزیوں اور پھلوں کے مہنگے داموں فروخت جاری ادرک 600 مٹھ 290 اور بھنڈی 130 روپے کلو سے 320 آڑو 210 اور کیلہ 140 روپے درجن میں دستیاب نوکریوں سے کیوں نکالا محکم زراج شعبہ ووٹر منجمنٹ کے ملازمین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج ملازمین کا فوری طور پر نوکریوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کہا اگر ہمیں فوری طور پر بحال نہ کیا گیا تو وزیرالہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے شہر میں مطلع جزویہ برالود تھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشکبار ہو گیا سورج اور بادلو کے آنکھ میں چولی جاری کم سے کم درجہ حرارت 26 بگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ موسمیات کی کل تک گرہ چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی شہر کا موسم سہانہ لہوریوں کو مل گیا باہر سے کھانے کا بہانہ شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا حلوہ پوڑی نانچنے اور سری پائے سے لطفندوز ہونے لگے کہتے ہیں چھٹی کے روز باہر سے ناشتہ کرنا اچھا لگتا ہے سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت جلال سے سیوہ لائنز اور اقبال ٹاؤن ڈویجنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم محرم الحرانگ کے جلوس اور مجالس کے لیے بہترین انتظامات کی ہدا ہے آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کی فلاحوں بہبود کے لیے پور از مختلف ازلاح میں تائنات ملازمین اور ان کے اہلے کانا کے علاج کے لیے بیس لاکھ روپے جارل کر دیئے ڈاکٹر اسمان انڈور نے کہا کہ ملازمین اور ان کے اہلے کانا کی بہترین ہیلتھ ویل فیر اولین ترچی ہے محرم الحرام کے پیش نظر شہر میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی گرجہ گھروں اور حساس مقامات پر اضافی نفری تائنات ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی ڈالفن سکوٹ پی آر یو اور الیٹ ٹیموں کو گرجہ گھروں کے گرد موثر پیٹرول کرنے کی ہدایے اس پی سٹی قاضی علی رضا کا ڈیویجن کے گرجہ گھروں کا دورہ نو لکھا نیو انار کلی سمیت اہم گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دینے والے جوانوں کی حوصلہ افزائی کی کہا مشکوک افراد اور لاوارس سامان پر لاہور ٹرافک پولس سروس ڈیلیوری میں پیش پیش دو ماہ میں ستاندہ فیصد شہریوں نے لائسنس سروس کی فراہمی کو بہترین قرار دے دیا دوسری جانب سی ٹیو لاہور نے بارش کے دران ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو سی سی ٹھوی سرٹیفیکیٹ سے نوازا اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں لاہور انگار میں ہوں حسنین ہیتر اور مجھے کہتے ہیں سبا چودری ہیڈ لائنز اپنے جانی بلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں ہی بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کا جن بدستور بے کابو ہے سبزی پھل کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے چکن سرکاری نرخوں میں سنتس روپے مہنگا مرگی کے گوشت کی قیمت چار سو اکیس روپے ہو گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ مہنگائی کا جن بے کابو ہے سبزی پھل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہے چکن سرکاری نرخوں میں سنتس روپے مہنگا ہو گیا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت چار سو اکیس روپے ہو گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمیں ارسلان انایت جی ارسلان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اجبالکل مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آئے روز سرکاری ریڈ لسٹ میں بھی سبزیاں پھل اور دیگر اشیاں خرد و نو جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور دوسری جانب اگر ہم مارکیٹ میں فروخت کی بات کرتے ہیں تو دکاندار بھی جب اپنی مرضی کے ریڈز لگاتے ہیں تو ہر سبزی پہ ہر پھل پہ جب اضافی وصول کرتے ہیں سرکاری ریڈ لسٹ کے برقص تو اس پر شہری شکوہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں چکن سبزیاں پھل جو موسمی سبزیاں پھل ہیں وہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سرکاری ریڈ لسٹ کا اور جو مارکیٹ میں فروخت ہے اس کا معزنہ کریں تو اس میں کافی زیادہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح اگر ہم ٹماٹر کی بات کرتے ہیں تو ٹماٹر جو ہے اس کی قیمت میں آج کل کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا اور سرکاری اس کی قیمت جو ہے وہ 180 روپے ہے لیکن مارکیٹ میں 240-250 روپے کلو تک ٹماٹر فروخت کیے جا رہے ہیں اسی طرح آلو جو ہے ان کی سرکاری قیمت 80 روپے ہے لیکن مارکیٹ میں دکان دار 100 روپے 120 روپے کلو تک آلو فروخت کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم مطر کی بات کر لیتے ہیں تو مٹر کی جو سرکاری قیمت ہے وہ دو سو ستر دو سو اسی روپے ہے لیکن دکاندار جو ہے وہ چار سو ساڑھے چار سو روپے کلو تک مٹر جو ہے وہ مارکیت میں فروک کر رہے ہیں اسی طرح فلو میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فلو میں سیف جو ہے وہ چار سو پچاس روپے ہے کیلہ درجہ اول دو سو اسی تین سو روپے تک پہنچ چکا ہے اسی طرح آڑو جو ہے ان کی قیمت دو سو ساٹھ دو سو ستر روپے ہے خوبانی دو سو چالیس دو سو پچاس روپے عام جو ہے وہ درائی سو روپے سے لے کر تین سو روپے کلو کے درمیان جو ہے وہ فروک تو رہے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ اگر ہم چکن کی بات کر لیتے ہیں تو خاص طور پر چکن جو ہے وہ آج پھر سینتیس روپے اس کی قیمت میں جو ہے اضافہ کر دیا گیا اور نئی قیمت جو سرکاری ہے وہ چار سو اکیس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن اگر ہم مختلف مارکیٹس میں بات کرتے ہیں مختلف دکانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ صحافی کے نام پر جو ہے وہ دکاندار مختلف ریٹس جو ہے وہ شہریوں سے وصول کر رہے ہیں تو شہریوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامی اور پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو چیک انڈ بیننس کریں سرکاری ریٹس میں بھی چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کی جائیں اور مارکیٹ کے ریٹس جو ہیں ان پر بھی جو ہے وہ نظر سانی رکھی جائے تاکہ غریب آدمی شکریہ اور سلام آنایت آپ نے ہمیں مہنگائی پر اپ ڈیٹ کیا محکم ایزارات شعبہ وارٹر مینجمنٹ کے ملازمین کا پریس کلپ کے باہر شدید احتجاج ملازمین کا فوری طور پر نوکنیوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کہا اگر ہمیں فوری طور پر بحال نہ کیا گیا تو وزیرالہ ہاؤس کے سامنے دھر نہ دیں گے جی ہاں محکم ایزارات شعبہ وارٹر مینجمنٹ کے ملازمین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج ملازمین کا فوری طور پر نوکنیوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کہا اگر ہمیں فوری طور پر بحال نہ کیا گیا تو وزیرالہ ہاؤس کے سامنے دھر نہ دیں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے عویس گجر جی عویس مطالبات ہے اگر آپ کے حکومت مطالبات نہیں مانتی ہے تو فیوچر آپ کے مستقبل لائے حمل کیا ہو دیکھیں ہم اس وقت مجبور ہو جائیں گے اگر آٹھ سے دس دن ہمارے پاس محرم الحرام کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ابھی اتجاج اگلے آٹھ دس دن نہیں کریں گے لیکن اگر حکومت پنجاب ہمارا معاملہ حال نہیں کرتی ہمیں واپس بہار نہیں کرتی ہے تو ہم اپنے بیوی بچوں سمیت وزیرہ اللہ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے تعد ہمیں مرک بھوکر تال کریں گے جب تک ہمارا مطالبہ حال نہ ہو گیا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے بے ش جہاں پر انہوں نے کہنا ہے کہ جہاں پر نئی نوکرییں دینی ہیں وہی پر پرانے جو ہوا ملاج جو بہت شکریہ آبیس گجر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے